دوستو دیشور میں کورونا سنکرمان کے لیے ذمہ دار کورونا کا ایک نیا ویرینٹ آیا ہے اس کا نام ہے ڈیلٹا پلس دنیا بھر کے پچاسی دیشوں میں یہ اپنی موجودگی درج کرا چکا ہے اور بھارت میں بھی اس نے دستک دے دی ہے اس سے پہلے بھی دو لہر بھارت جھیل چکا ہے کورونا کی اور اس ویرینٹ یعنی ڈیلٹا پلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے حالانکہ ریسرچ اس پر ابھی جو ویگیانک ہیں وہ کر رہے ہیں پوری دنیا کے ویگیانک اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ آخر یہ جو نیا میوٹیشن ہے اس میں کیا کیا کتنا یہ خطرناک ہے کتنا سنکرامک ہے حالانکہ ابھی تک کی ریسرچ میں جو بات سامنے آئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کے تمام جتنے بھی ویرینٹس کورونا کے ہیں ان میں سب سے زیادہ سنکرامک ہے یہ اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پھیلنے کی جو سپیڈ ہے وہ پچھلے ویرینٹس کے مقابلے سب سے زیادہ ہے اس لیے پوری دنیا کے لیے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اور بڑا ایک اندیشہ بڑا چنتہ کا ویشہ ہے پوری دنیا کے ویگیانکوں کے لیے لوگوں کے لیے یہ بنا ہوا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کورونا کا ڈیلٹا پلس ویرینٹ اب تک کا سب سے خطرناک روپ مانا جا رہا ہے اب تک بھارت کے آٹھ راجعوں میں قریب چالیس مریض اس ویرینٹ کا شکار ہو چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشت میں سب سے پہلے اس وائرس نے میوٹیٹ ہو کر خود کو ڈیلٹا پلس بنایا تھا اور اسی راجع میں ڈیلٹا پلس کے سب سے زیادہ ماملے بھی ہیں بھارت میں کورونا کا سب سے پہلا ماملہ سترہ مئی کو سامنے آیا تھا اور ماتر چھے دن کے علاج کے بعد ہی اس مریض نے دم توڑ دیا تھا کورونا کا یہ نیا ویرینٹ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ویکسین کے اثر کو بھی کم کر دیتا ہے مشہور میڈیکل جنرل دل لاسنٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ پر ایسٹروجینکا اور کووی شیلڈ کی دونوں ڈوز صرف ساٹھ فیصدی تک ہی اثردار ہیں جبکہ ایک ڈوز محس تیس فیصدی تک ہی کارگر ہے اور اسی وجہ سے یہ ویرینٹ شود کرتاؤں کے لیے چنتہ کا وشہ بن گیا ہے اور اسے شود کرتاؤں نے وائرس آف کنسرن کہا ہے کورونا کے اس نئے ویرینٹ ڈیلٹا پلس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے سبھی ویرینٹ کے مقابلے کہیں زیادہ تیزی سے سنکرمت پھیلانے میں سکشم ہے وشہ شگیوں کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا پلس سے سنکرمت مریض کے پاس سے بھی اگر کوئی ویکتی بنا ماسک کے گزر جائے تو وہ بھی سنکرمت ہو سکتا ہے کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں بنی انٹی باوڈی کے خلاف بھی یہ ویرینٹ حملہ کرنے میں سکشم ہے سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ کورونا کا ڈیلٹا پلس ویرینٹ مونو کلونل انٹی باوڈی کو بھی چکمہ دینے میں سکشم ہے حالانکہ ابھی تک ڈیلٹا پلس ویرینٹ کو لے کر جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی ویگیانک پشتی کی پرکریہ ابھی کئی دیشوں میں جاری ہے لیکن ابھی تک اس ویرینٹ کو لے کر جو بھی دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ڈرانے والے ہیں کورونا کا نیا ویرینٹ نہ صرف شوت کرتاؤں کے لیے چنتہ کا وشہ بنا ہوا ہے بلکہ عام جنتہ کے بیج بھی بھے اور ڈر کا ماحول پیدا کر رہا ہے حالانکہ دیش کی ایک بڑی آبادی کو کورونا سے لڑنے کا ہتھیار مل چکا ہے یعنی زیادہ تر لوگ کو کورونا کی ویکسین لگ چکی ہے لیکن تب بھی اس وائرس کا سنکرمہ پھیلنے کی سمبھاونہ بنی ہوئی ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ انٹی باڈی کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے کورونا وائرس دراصل ایک بہروپیہ ہے کورونا وائرس دراصل ایک بہروپیہ ہے اب تک یہ نہ جانے کتنے روپ بدل چکا ہے اور لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے یہاں تک کہ جن لوگوں نے کورونا کا سرکشہ قوچ یعنی ویکسینیشن لے لیا ہے وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ایک نئے شوط سے پتا چلا ہے کہ یہ نئے ویرینٹ نہ صرف شریر میں انٹی باڈی کو ختم کرتا ہے بلکہ پھے پلو کی کوشکاؤں کو بہت جلد ختم کر کے انہیں مار دیتا ہے آئی سی ایم آر اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے شوط کرتاؤں نے اس دشا میں کام کرنا شروع کر دیا ہے شوط میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ نئے ویرینٹ انٹی باڈی نشٹ کرنے میں سکشم ہے تو پھر ابھی تک جتنی ویکسین بازار میں اتاری جا چکی ہیں ان میں ابھی کتنا موڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے بھارت میں ڈیلٹا پلس کے جس پہلے مریض کی موت ہوئی تھی اسے ویکسین نہیں لگی تھی جبکہ دوسرے مریض کو ویکسین کی ایک ڈوز لگ چکی تھی اس کے علاوہ بیکانیر میں ڈیلٹا پلس کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس مریض کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی تھی اور وہ کورونا سے بھی ابر چکی تھی اس محیلہ کا سیمپل جینوم سیکوینسنگ کے لیے پونے نیشنل انسٹیوٹ آف وائرولوجی کو بھیجا گیا تھا جاہے اس کے سیمپل میں ڈیلٹا پلس کی پشتی ہوئی ہے ان تتھیوں سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ کورونا کا یہ نیا ویرینٹ بے حد خطرناک ہے اور اس سے سترک رہنے کی ضرورت ہے اور اس ویرینٹ کے علاوہ بھی ایک بڑی سمسیاں ان لوگ کے سامنے بھی آ رہی ہے جن لوگوں نے دیش میں کووی شیلڈ ویکسین لگوائی ہے سیرم انسٹیوٹ کے ادار پونہ والا کا کہنا ہے کہ کووی شیلڈ جو انگلینڈ کا ایسٹرا زینیکا کا نام بدل کر بھارت میں بنا اور لوگوں کو دیا گیا اسے دنیا کے دیش ڈیجیٹل کوویڈ سرٹیفیکیٹ نہیں مان رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے کہ نام کیوں بدلا جبکہ یورپ میں بھی یہی ویکسین ویکزیریہ کے نام سے لوگوں کو دی جا رہی ہے بھارت نے نام بدلا میکن انڈیا کا حلہ کرنے کے لیے مگر دیش کے علاوہ دوسرے دیش اسے مانتہ نہیں دے رہے ہیں بھارت کا درباگہ ہے کہ بھارت میں دیے جا رہے دونوں ویکسین آج تک دنیا میں اپرووڈ نہیں ہیں جس کے قارن جاپان اولمپک میں بھاگ لینے والے کھلاری اور سرکاری لوگوں کو دس دن کا کارنٹین کرنا پڑ رہا ہے اب بات ایک بار پھر ڈیلٹا پلس کی ڈیلٹا پلس کو لے کر ابھی شوت کرتا کسی ایک بات پر ایک مت نہیں ہے لیکن ایک بات سبھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وائرس نے خود کو میوٹیٹ کر لیا ہے تو پھر خطرہ ابھی بہت بڑا ہے دوسری لہر میں اس وائرس کا قہر ہم دیکھ چکے ہیں جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا پلس میں کامیاب میوٹیشن ہو گیا اور اس نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا تو حالات دوسری لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس اس ادرش شراخشت سے بچنے اور لڑنے کے لیے صرف تین ہی ہتھیار ہیں ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ اور ویکسین اگر ہم نے ان تین ہتھیاروں کو صحیح طریقے سے اپنا لیا تو تیسری لہر کو آنے سے روکا جا سکتا ہے ہماری لاپرواہی کورونا کی دوسری لہر لے کر آئی تھی اور اگر چند روز پہلے ہوئی موت کے ماتم کو ہم بھول گئے ہیں تو پھر تیسری لہر کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے سترک رہیں، سرکشت رہیں تو دوستو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور پوری دنیا کے ویگیانک جیسا کی ہم نے بتایا کہ چندہ میں ہیں دنیا کے لوگ چندہ میں ہیں سرکارے چندہ میں ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تیز سپیڈ اس کورونا کے وائرس کی ہے جس کا نام ہے دیلٹا پلس کیونکہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے انسان کے شریر میں یہ تیزی سے لنگز کو ایفیکٹڈ کرتا ہے اور یہی سب سے بڑی چندہ کا ویشہ ہے کیونکہ دو جس طرح کی لہرے جھیلی ہیں ہمارے دیش نے ایک بہت بڑی مصیبت ہو سکتا ہے اگر صحیح قدم وقت رہتے نہیں اٹھائے گئے تو سرکار اپنے قدم اٹھا رہی ہے آپ بھی اپنے قدم اٹھائیے گا اور زیادہ سے زیادہ جو کورونا جو اپروپریئٹ بیہیوئر ہے اس کا پالن کریں کورونا پروٹوکول کا پالن کریں کیونکہ ابھی یہ ماں سمجھئے کہ کورونا کا خطرہ ہمارے دیش سے یا پوری دنیا سے ٹل گیا ہے سوست رہیں سرکشت رہیں مجھے اجازت دیجئے